بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی دوستو میں موجود ہوں سادقہ باد کے علاقے رحیمہ باد میں الرحمان کٹل فارم پر الرحمان کٹل فارم کے متعلق آپ کو لاسٹ ویلوگ میں میں نے بتایا تھا منحاج بھائی اونر ہوتے ہیں جو کہ کراچی کے ریائشی ہیں وہیں رہتے ہیں لیکن فارم یہاں پر انہوں نے اپنا بنایا ہے بیسیکلی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ریڈنگ سائٹ اپ سے بچے گائیں بچہ وغیرہ انسیمنیشل وغیرہ بہت ساری چیزیں جو یہاں پر ہو رہی تھی اے آئی وغیرہ لیکن اب ساتھ ساتھ کام کو بڑھایا ہے بڑے مال بھی آ چکا ہے تو بڑا مال ابھی کونٹیٹی میں کم ہے پانچ سے ساتھ جانور ہیں بڑے جانور لیکن یہ ہے کہ بڑے جانور بھی اب انہوں نے یہاں پر پلائی سرویس بھی سٹارٹ کر دی ہے دوبائی سے دو چار دوست ہیں ان کا بھی مال یہاں پر پل رہا ہے کراچی والے بھی ایک دو دوست ہیں ان کا بھی یہاں پر مال پل رہا ہے اور کچھ مال فارسیل کا جو ہے جو فارسیل کا ہے پہ انشاءاللہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھتے رہیے گا ایک چیز آپ کو یہاں پر منشن کرنا ضروری ہے سٹارٹ بھی کہ انہوں نے یہاں پر کیمرے بھی لگائے میں وہاں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے ایک اس طرف لگا ہوا ہے تو یہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں کراچی میں بیٹھ کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کام کیسا چل رہا ہے کیسا نہیں چل رہا ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھتے رہیے گا پسند آئے لائکیں شیئر کریے گا چلنے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلنے جی پہلی بچھڑی آزر ہے ماشاءاللہ میری بڑی فیوریٹ بچھڑی ہے اس لیے میں نے بولا اس کے ساتھی بیٹھ جاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچھڑی دیکھ کریں اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے سینہ وغیرہ جھالہ اور گولائیاں ہر اعتبار سے حسن دیکھیں ماشاءاللہ گلابی ناک کے اوپر چشمیں آرہے ہیں لال لال کیا بات ہے اور بیسی بچی ہونے کی ایک علامت ماشاءاللہ سلام ہی نکال رہی ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آو بھائی ادھر چوڑی کمہ ذرا اس کی دکھاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہزادی نام دینا چاہیے اس کو حسن کی ملکہ یا شہزادی آئے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے بہت پھیلیوی چوڑی کمر ہے ماشاءاللہ آو بھائی اب اس کو فل فریم میں بھی دکھا دو ایک مرتبہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بہت ہی بہترین یہ ہے بھائی ملکہ الرحمان ایک ایڈل فارم کی ملکہ میں اس کو نام دے رہا ہوں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2023 کی بچھڑی ہے ماشاءاللہ اسی سال قربانی کے لیے اویلیویل ہے فور سیل آپ میناج بھائی سے اس کا ایکچول پرائس معلوم کر سکتے ہیں سکرین شورٹ سینڈ کر کے اس طرف چلیں تھوڑا لقمان بھائی آپ گھمائیں گھمائیں اصل میں فارم میں جھگہ تھوڑی سی چلانے کے حوالے سے تھوڑی سی کم ہے جھگہ تو یہ سین ہے ماشاءاللہ اسی وجہ سے کراچی میں بہت جلد میناج بھائی کا پلان ہے اس کو فارم کو ایکسٹینڈ کرنے کا کراچی میں بڑے مال کو لے جائیں گے یہاں بچوں کو رکھیں گے آپ چلنا اس طرف آو اب چلنا سٹارٹ کرو چلیں بھائی چلیں ماشاءاللہ چال دیکھیں بچی کی اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے اگلی بچڑی کی طرف اب موف کرتے ہیں چلو بھائی لیں جی ماشاءاللہ ایک اور بچی حاضر ہے یہ کھیری بچڑی ہے اسی سال کی ہے انشاءاللہ اس سال دو دانت ہو جائے گی اللہ نہ چاہتو جھالر میں ذرا سلوٹے دیکھیں لٹے دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے گلابی ناک کے اندر آ رہی ہے بچی دونوں آنکھوں کے اوپر براؤن پیچز آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فریم چیک کر لیں بچڑی کا آپ کو فل فریم میں دکھا رہا ہوں ایک چیز میں بتانا بھول گیا ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ کہ پرائس رینج آپ لوگ لازمی پوچھیں گے مجھے پتا ہے تو ساڑھے تین لاکھ روپے سے لے کے آٹھ لاکھ روپے تک کی پرائس رینج ہے جو ابھی ان کے جانور ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں ساہیے بھائی اس کو تھوڑا سا چلائیں لکمان بھائی لیں جی ماشاءاللہ چال دیکھیں تھوڑی سی جو ہے نا یہ چنچل بچڑی ہے جلدی سے میں آپ کو کوشش کر رہوں گا ایک ہی چال میں تھوڑا سا دکھا دوں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور جلدی سے بھر ہم اگلے جانور کی طرف موف کریں گے ماشاءاللہ 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 ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اس کو لے جائیں لکمان بھائی اگلی بچڑی یا جانور جو بھی ہے اگلا جانور لے کر آئیے چلیں جی نیکس بچڑا جو آپ کو دکھا رہو نا ماشاءاللہ پاک نظر بچ سے بچائے بہت ہی اچھے فریم میں ہیوڈ ہائٹ میں اچھے اس کے اوپر فریم سٹرکچر کے اوپر اور یہ بچہ میں آپ کو بتاؤں سٹارڈ میں یہ بچہ ابھی صرف دو دانت ہے بلیک پینثر اس کا نام ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ بچہ بہت مناسب پیسو کے اندر ہے کسی اور جانور کے آپ ریڈ معلوم کریں یا نہ کریں اس کے لازمیں معلوم کریے گا بہت ہی امدہ بلیک بیوٹی حاضر ہے ماشاءاللہ اور داتوں میں بھی اگین دو دانت گردن دیکھیں بچے کی ابھی ابھی ایک بھائی آئے ہوئے تھے یہاں پر پنجاب کی ایک بیوپاری ان سے اس کا سوزہ چل رہا تھا پانچ سے دس ہزار روپے کے اوپر جو ہے نا وہ سوزہ نہیں ہو سکا تو اسی وعے سے میں بتا رہا ہوں کہ میں میرے سامنے ساری ڈیل ہو رہی تھی تو مجھے پتا اس کے ریڈ کتنے مناسب ہیں لیکن آپ نے مناج بھائی سے سکرین شوٹ لے کے اس کو سینڈ کرنا ہے اور لقوان اس کو چلانا شروع کرو قد وغیرہ کا ہائٹ کا اندازہ لگا ہے ماشاءاللہ جو لوگ بڑی ہائٹ والے جانور پالنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی ایک امدہ چیز ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہے بھی ابھی داتوں میں دو دانت ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی لے جائیں لقوان بھائی اس کو اگلا جانور لے کر آئیے ماشاءاللہ چلیں جی نیکس بیوٹی آزر ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچڑا یہ بھی میرا ایک فیوریٹ بچڑا ہے ان کے فام پہ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں پہلے نام بتاتا ہوں اس کا شہنشاہ اس کا نام ہے نافع جھالر سلامی بیل ایک ایک چیز دیکھیں ماشاءاللہ ہر اعتبار سے خوبصورت بچہ ہے لیکن افسوس کی بات ہی ہے کہ بچڑا بٹ چکا ہے بھائی آلریڈی بکٹ ہو چکا ہے یہ آمیر بھائی ہیں امریکہ سے انہوں نے پرچیز کر لیا لیکن میں نے بولا آپ کو ذرا ایک کلیکشن الرحمان کی دکھا رہا ہوں اور میرے فیوریٹ بچڑا دکھا رہا ہوں تو وہ آپ کو ایک دکھاتا چلوں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت چولستانی بچہ ہے نافع جھالر ہر اعتبار سے برپور تو یہ آمیر بھائی کا بچڑا ہے اور پلائی پر ہے انشاءاللہ یہ اسی سال کاٹیں گے اسی سال دوزار تئیس میں انشاءاللہ یہ آئے گا کراچی آئے گا پل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے لقبان بھائی ایک چال بھی اس کی دکھا دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ 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 صحیح یہ اگلے جانور پر موف کرتے ہیں چلیں جی اگلا بچڑا آزر ہے ماشاءاللہ اکلیٹی براؤن کلیجی والا لال آیا 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 وہ بچڑا ہے ماشاءاللہ نافع جالر دیکھیں امیقال سے سائیوال نسل کا اس میں تھوڑا سا وہ ہے سائیوال ہے اور شاید تھوڑا سا میل میں لیکن سائیوال زیادہ ہے ماشاءاللہ نافع جالر ہر اعتبار سے لمبائی بہت ہے لام بہت زیادہ ہے ہائٹ اچھی ہے اور نافع جالر بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی بھائی اسی سال کا بچڑا ہے چار دانتوں میں آپ کو بتایا لقمان بھائی اس کی ذرا ایک چال دکھائیں پھر ہم اگلے کی طرف موف کریں گے یہ بھی لانگ ٹام میں بھی پالنے والا بچڑا ہے اگر آپ اس کو چھ دانت آٹ دانت کر کے اگلے سال تک بھی پالنا چاہیں تو پال سکتے ہیں کیونکہ اچھے فریم کا بڑے فریم کا بچڑا ہے ماشاءاللہ مضبوط ٹانگیں ہیں جوڑ وغیرہ یہ ذرا ٹانگیں آپ کو نیچے سے یہ ذرا ایک مرتبہ ایسے چیک کر لیں بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ لقمان کوک خالی ہو رہی ہے دوپیر کا ونڈا لگا نہیں ہے ابھی تک ویلاغ ہم نے شروع کر دیا ماشاءاللہ چلیں جی لاز بٹ نوٹ لیسٹ الرحمان کیڑل فارم کی شان الرحمان کیڑل فارم کی جان مناج بھائی کا سب سے فیوریٹ بچڑا ہے یہ اور اس کا نام ہیرہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے اور اس کی ایک بریڈ بھی ویسے لے چکے ہیں لیکن یہ دوہزار تیس کا بچڑا ہے قربانی کے لیے ابھی انشاءاللہ اس کو کھسی بھی کروا دیں گے لیکن کالٹیز آپ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں بچڑے کی ماشاءاللہ فیوچر میں بہت اچھا پلنے والا بچڑا ہے ابھی بھی اس سال بھی چاہیں تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے ٹھیک ہے بھئی لقوان صاحب اس کو تھوڑا سا چلائیں ہاں ماشاءاللہ 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 چلائیں 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 ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے سوڑا بچہ ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے جی واہ بھئی واہ اسی بچڑے کے اوپر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں یہاں پر آج کا ویلوگ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے لائک کر دینا بھائی لائک کرنا بھول جاتے ہیں آپ لوگ لائک کیے بغیر جائیے گا نہیں اور کانٹیک کر لیے گا میناج بھائی سے انشاءاللہ سستے داموں میں آپ کو مال دے دیں گے تینکیو سو مچ السلام علیکم